ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اور اب اگلی خبر بھارت میں میڈل کلاس مشکل میں ہے پچھلے تین مہینوں میں میڈل کلاس لوگوں کی نوکریاں گئیں بڑھاپے کا سہارا مانے جانے والے پرویڈنٹ فنڈ سے پیسے تک نکالنے پڑے پیٹرول ڈیزل کی قیمت نے کمر توڑ دی ہے آخر میڈل کلاس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے میڈل کلاس سرکار کو ٹیکس دیتا ہے سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے عرط بے وستہ کا مضبوط استم ہے پھر اس میڈل کلاس کی کوئی سنتا کیوں نہیں آخری یہ جائیں تو جائیں کہاں دیش میں تین مہینے کے لوگ ڈاؤن نے میڈل کلاس کی حالت خراب کر دی ہے لیکن ان کے اس درد کو بیان کرنے کے لیے اب تک دیش میں کوئی آگے نہیں آیا رانمندری نریندر موڈی نردیوش کے ٹیکس پہ عرصیا نے عام مدیم ورگی پریواروں کا آبھار جتایا لیکن اگر کورونا کال کے بیتے تین مہینوں کی بات کی جائے تو دیش کی سرکار نے مدیم ورگی پریواروں کے لیے خاص کچھ نہیں کیا ایسے میں مدیم ورگی پریواروں کے لیے کورونا کال ایک بہت جھٹل سفر ثابت ہوا یہ ہیں جائپور کے رہنے والے بدھی پرکاش یہ لوگوں کو بینکوں سے قرض لینے اور ان کے حساب کتاب سے جوڑی صلاح دینے کا کام کرتے ہیں لیکن فیلحال ان کا خود کا حساب کتاب بگرا ہوا ہے یہ ہر مہینے کمیشن کے ذریعے قریب پیچاسی ہزار روپے تک کما لیتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد سے ان کی کمائی بلکل بند ہے جنوری میں ان کی شادی ہوئی تھی لیکن تب یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت مشکلوں سے بھرا ہوگا گھر خرچ بھی پرانی جمع پونجی سے چل رہا ہے اب یہ سرکار سے کچھ مدد کی امید کر رہے ہیں ہم امید ان سے یہ کرتے ہیں کہ جو میڈل کلاس ہے اس کے اوپر دھیان دیا جائے میڈل کلاس جتنی بھی پاپولیشن ہے اگر دیکھا جائے تو ایک میڈل کلاس فیملی ہی اپنی ریپورٹیشن کو بچانے کے چکر میں ہر جگہ سے پیستی رہتی ہے اور دورمنٹ کو ساتھ دیتی رہتی ہے مدھہ برگ کے دائرے میں دیش کے کتنے لوگ آتے ہیں اس کا سٹی ایک آنکرہ تو نہیں ہے لیکن ایک انوان کے مطابق دیش کی قریب 28 فیصدی آبادی یعنی قریب 38 کروڑ لوگوں کو مدھہ برگے مانا جاتا ہے زیادہ تر مدھہ برگے لوگ نوکری پیشہ ہوتے ہیں جو آٹو سیکٹر ریٹیل ہوتیل ریسٹورنٹ میڈیا انٹرٹینمنٹ ٹیلیکوم انٹرنیٹ بزنس ریال اسٹیٹ اور ایڈوکیشن سے لے کر ٹیول اور ٹوریزم جیسے سیکٹروں میں کام کر کے اپنی آجیوی کا چلاتے ہیں لیکن کورونا مہماری نے اس ورگ کی انکم پر جو پرہار کیا ہے اس سے اندیشہ ہے کہ بھوش میں ان کا ایک بڑا حصہ غریبی ریکھا کے نیچے جا سکتا ہے یہ ہیں بھوپال کے ساکت نگر کے رہنے والے سوزوئی آئچ ایک پرائیوٹ سنسطان میں چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں آج کل عام آدمی کی سواری یعنی سکوٹے چلاتے ہیں کیونکہ پٹرول کی بڑھ جی قیمت کی وجہ سے کار کو سڑک پر اتھارنے کی حمد نہیں کر پا رہے پریوار میں پتنی دو بچے اور بوڑھی ماں ہے کورونا کے دور میں کام تو بند ہی ہو چکا ہے اوپر سے نینے خرچوں سے پریشانی اور بڑھ رہی ہے انیس ہزار کا جو بل آیا ہے یہ ہم کیسے بھوکتان کریں یہ مکان کا ٹیکس ہے پروپائٹی ٹیکس کا بل ہے اس میں یہ ابھی ابھی انہوں نے بھیجا ہے تو سرکار تو دیکھیں کیا نہیں کر سکتی ہے یہ آپ دیکھ لیجی جیسے میں ڈاکٹر دکھانے نہیں جا پا رہا ہے ڈاکٹر میرا کو بولا ہے آپ مات آئیے آپ کو 60 years ہو گیا اس لئے نہیں آ پائیں گے آپ اوہ ہم کو چیک نہیں کر رہا ہے پھر میں بیٹا سے میں دوائی مانگا کے اوہ لے رہا ہے اوہ ایک خرچہ بھار گیا پرائیویٹ دوائی لے رہا ہے دیش میں میڈل کلاس اور نوکری پیشا لوگوں کا سب سے بڑا سہارہ ہوتا ہے پرویڈنٹ فنڈ گڑھاپے میں لوگ اسی کے سہارے اپنی زندگی گزارتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے لوگ اسے صرف تب ہی نکالتے ہیں جب نوکری جاتی ہے یا کمائی بند ہو جاتی ہے ایک اپریل سے لے کر 30 جون تک دیش میں 55 لاکھ لوگوں نے اپنے ای پی ایف کھاتے یعنی پرویڈنٹ فنڈ سے پیسے نکالے ہیں اس میں اکیلے جون مہینے میں 20 لاکھ لوگوں نے اپنے ای پی ایف ایک آنٹ سے پیسے نکالے ہیں کل ملا کر تین مہینے میں لوگوں نے قریب 15000 کروڑ روپے نکالے ہیں ممبئی میں بھی اس دوران 330000 لوگوں نے اپنے ای پی ایف کھاتے سے 1360 کروڑ روپے نکالے ہیں زیادہ تر لوگ کے بزنس خراب چل رہے ہیں جو لوگ ابھی بھی جن کا بزنس چل رہا ہے وہ بھی نقصان میں ہے تو ایسے میں میڈل کلاس کس طرح سے اپنی آرثک ستھی کو کس طرح سے کورونا کال میں ان کی زندگی بدلی لائف سٹائل بدلہ اور کس طرح سے وہ چیزوں کو ابھی سنبھال رہے ہیں اپنی آرثک ستھیتی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا جو ان کے اپنے ایک شاید ہی سرکاہ سے وہ پوری ہوئی اور کیسے ذمہ داریوں کو یہ سنبھال رہے ہیں یہ ہے ڈلی کے پریت ویہار کے رہنے والے روحید گپتا روحید گپتا پیشے سے بیاپاری ہیں پریبار میں پتنی ہیں اور دو بچے ہیں بچے نوڑا کے ایک بڑے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں ہر کوارٹر کی پچپن ہزار روپے فیز جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ سکول نے صرف ٹانسپورٹ فیز کم کی ہے لیکن باقی کوئی کٹاوٹی نہیں کی ہے گوگ ڈاؤن کے بعد سے روحید کا کام لگ بھگ بن سا ہے وہ اپنی جمع پونجی سے ہی گھر کا خرچ چلا رہی ہے آج کے دور میں کرونا ہماری کے ہوتے ہوئے ہمارے خرچے بڑے ہیں آمدن ہی ہماری ختم ہو چکی ہے اس سمیں دس پرسنٹ رہ گئی ہے پہلے کے مقابلے ہر چیز میں پرابلم آ رہی ہے نہ ہم میٹس کو بلا پا رہے ہیں نہ کچھ ہے ہر کسی کو سیلری دینی پڑتی ہے ہمیں کون دے گا وہی باری بات ہے مطلب سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین اکانومی کے مطابق 39 مائی 2020 کو دیش میں بیروزگاری کی دار 23.8 فیصدی رہی ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے 10.2 کروڑ لوگوں کا روزگار چھنا ہے کرونا مہماری کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار گیا اس پر انٹرنیشنل مینجمنٹ کنسلٹنگ آر تھا ڈی لیٹل نے ایک ریپورٹ دی ہے جس کے مطابق کل 13.6 کروڑ روزگار چھنے ہیں قریب 17.4 کروڑ لوگ بیروزگار ہوئے ہیں یہی نہیں روزگار جانے سے 12 کروڑ لوگ غریبی کی طرف پڑھیں ہیں ظاہر ہے بیروزگاری نے آردھک طور پر مدھہ برگے کی کمار توڑ دی ہے یہ ہیں دلی کے پریتھویہار کے رہنے والے بینیت گپتہ یہ بھی دلی میں چھوٹا صافیہ پار چلاسے ہیں کرونا کے بعد سے ان کی زندگی میں بھی بڑا بدلاو آیا ہے پہلے کی مقابلے کمائی کافی گھٹ گئی ہے لیکن گھر کے خرچ میں 11 سے 12 ہزار تک کی بڑھتری ہو گئی ہے دونوں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں ان کے بھی پڑھائی کے خرچے بڑھ رہے ہیں جس نے گورنمنٹ کو سارے ٹیکسز دیئے جس نے بجلی کے بل دیئے سرویس سیکھ جی ایسٹ سب چیزیں بڑھیں مگر سرکار کو اس کو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ملی سیلرییاں ہم نے دی بجلی کے بل ہم نے دیئے کسی طرح سارے خرچے ہم نے کرے ہیں آج گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا کرا کچھ نہیں کرا اس کے لیے ہم پریشان ہیں سرکار کی طرف سے کوئی مدد ملی ہو یا کوئی کھاتے میں کوئی کچھ آیا ہو گریبوں کے لیے تو خرکار نے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ تو میڈل کلاس پیملی ہے ہم لوگوں کے تو کچھ بھی کوئی کسی طرح سے کوئی ہلپ نہیں ہو پائی ہے کی ہلپ کری ہو گورنمنٹ نے کوئی ہلپ نہیں آئی ہمارے ڈلی سے سٹھے غازی آباد کے اندرہ پورم میں ڈی پی ایس سکول نے حال ہی میں اپنے چالیس کرمچاری اور تیس ٹیچروں کو نکال دیا ہے نوکرے سے نکالنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی ہے سست عرض وغسطہ میں نئی نوکرے ملنا بھی آسان نہیں ہے اب یہ جائیں تو جائیں کہاں آپ سے دھرنا پردرشن کرنے سے لے کر دیم تک ہر جگہ گوہر لگا رہے ہیں گلت بولنا گلت پرنٹ کرانا خباروں میں کہ نہیں ٹیچرز اچھا نہیں پڑھا رہے تھے ٹیچرز جو آن لائن نہیں پڑھا رہے تھے ان کو نکالا گیا یہ گلت ہے ہم لوگ آج تک چھٹیوں سے پہلے تک 12 جون تک ہم نے کلاسز لی ہیں ہمیں سامنے بٹھا کے بلائے جاتا ہم بھی کچھ فیملی کے ویمبر ہیں سترے سال سے ہم سے بات کی جاتی اور فیملی میں بہت سارے کمپرومائزز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کمپرومائزز ہو سکتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ بہار کوویڈ جو پینڈیمک سیچویشن ہے اس پر بہت سارے کمپرومائز ہم بھی کرنے کو تیار تھے اس پینڈیمک کے ٹائم میں جب جورنمنٹ نے آدیش دیئے ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں نکالا جائے یہ ٹیچرز کو نکال کے کیا پروف کرنا چاہتے ہیں یہ تو سراسر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایڈیوکیشن کا جو مافیا ہے یہ اس چیز کا نازائد فائدہ اٹھا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ سکول کو لوگ ڈاؤن کے دوران چھاتروں سے فیس نہ ملنے کی مجھا سے پیسو کی کبھی ہو گئی ہے ایک اخبار کو سکول نے بتایا کہ اپریل میں صرف سکول کو کل بقایا فیس کا صرف بیس فیسد ہی ملا ہے اور آج تک بھی پہلے کورٹر کے صرف چون پردشت ہی فیس ملی ہے دیش میں دوسری جگہ بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں یہ ہیں بیہار کے مزفرپور کے رہنے والے ویشال پیشو سے آرٹسٹ ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کام بند ہیں گھر پر بیٹھے ہیں جوائنٹ فیملی برہتے ہیں اس لیے اس بری گھڑی میں بھی ان کا جیوانیابن چل رہا ہے ویشال کے بھائی پریویٹ سکول میں ٹیچر ہے ان کی نوکری پر بھی خطرہ بنا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو اس طرح دھیان دینا چاہیے مجھے لگتا ہے شاید میڈل کلاس کے لیے بھی ایک پیکج کی ہم لوگ بات کرے نہ کرے لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سمویدنہ رکھتے ہمارے لیے ریلیکشیسن ہونا چاہیے بہت ساری چیزوں میں کئی سارے لوگ ہیں میرا فیملی میں بھی ہیں میڈل کلاس ہم لوگ فیملی سے ہیں تو ہمارے پریوار کے کچھ لوگوں جیسے نوکرییاں چلی گئی ہیں تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نوکری نہ جائے صاف ہے کہ میڈل کلاس کی حالت خراب ہے ان کے سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے سرکار نے اپنی طرف سے ایم آئی کچھ مہینے آگے کھسکانے جیسے تھوڑے بہت قدم تو اٹھائے ہیں لیکن یہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں سوال یہی ہے کہ بڑیل کلاس جائے تو جائے کہاں جائے تو جائے تو جائے کچھ